ایک بات وہ ویسے تو دس گھنٹے میں بیان کرنے والی ہے لیکن میں صرف یہاں مختصر طریقے سے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اس نے زور لگایا کہ لفظ خدا جو ہے قرآن میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے لہٰذا یہ خدا پہ بولا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا یہ سارے کا سارا جو اس کی تقریر کا حصہ ہے میں ایک منٹ میں قیامت تک کے لیے اس کا فراد بند کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے قرآن میں ہے لفظ سلات اور ہم کہتے ہیں نماز اور اس کی بولی بھی یہی ہے اب اگر کوئی کہے کہ میں ماز اللہ منکر نماز ہوں تو جو نماز کا منکر ہوتا اسے کیا کہا جائے گا کافر نہ پڑھنے والا ماننے والا لیکن نہ پڑھنے والا تو فاسق ہے مگر انکار جو کرے کہ نماز ہے ہی نہیں وہ کیا ہے کافر اب اگر کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ میں نماز نہیں مانتا اب اس کے مسلک کے مطابق کہنا چاہئے کہ اس نے نماز کے انکار کیا ہے نا سلات کا تو نہیں نہ کیا سمجھا رہی ہے نا کیوں کہہ گا مجھے تم دکھاؤ کہ قرآن میں کہیں نماز کا ذکر ہے کامت تک تم نماز قرآن میں نہیں دکھا سکتے یہ بار بار وہ تقریریں کرتا رہے جواب میں پھر جواب میں پھر جواب میں کہ تم لفظ خدا نہیں دکھا سکتے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں تم لفظ نماز نہیں دکھا سکتے تو کیا اس سے آنکھوں میں دھول جونکی جا سکتی ہے وہ جسے قرآن نے سلات کہا اسے ہی فارسی والوں نے نماز کہا اور اس پر اجماع ہوا لہذا اب جو حکم لفظ سلات کا ہے وہی حکم لفظ نماز کا ہے جیسے منکر سلات کا فر ہے ایسے ہی منکر نماز کا فر ہے جیسے جو سلات کی توہین کرے وہ کا فر ہے ایسے ہی جو نماز کو توہین کے لفظوں سے یاد کرے وہ کا فر ہے جو حکم سلات کا ہے وہی حکم نماز کا ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ اب میں مسلمانوں کی توجہ اس طرف کرانا چاہتا ہوں یہ سارے مسلمانوں سے دھاندلی کر رہا ہے قیامت کے دن جب میرٹ بنے گا تو یہ برے صغیر والے جو ہیں یا فارسی والے ان کی کوٹنگ میں کسی کی پچاس ہزار نمازیں کسی کی ساٹھ ہزار نمازیں زندگی بھر کی اب جب فیصلہ ہوگا تو اس کے موقف کے مطابق جس نے ساٹھ ہزار نمازیں پڑی تھی اس کے موقف کے مطابق فیل ہوگا چونکہ سلات تو ایک بھی نہیں پڑی وہ تو نمازیں ہیں جو ساٹھ ہزار ہیں قرآن میں یا تو پھر نماز دکھاؤ اس کا موقف ہوگا یا پھر کوئی بھی نہیں پڑی چونکہ وہ نمازیں پڑی ہیں وہ سلات نہیں پڑی تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے عجیب منطق ہے اور مجھے اس سے زیادہ تجب علم پر ہے بھوزنے کو رکس پر کس بات کی میں داد دوں ہاں یہ لائق ہے مداری کو مبارک بات دوں کہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو کہ یہ کیا منطق بتا رہا ہے کیا دلیل دے رہا ہے اس کو بھی دلیل کہتے ہیں تو لہٰذا اس نے لفظ خدا کے لحاظ سے جو جو کہا ہمارے رد کے اندر ہم نے لفظ نماز ہم نے کر کے سب کچھ اس کے موں پہ مارا اور قیامت تک اگر اس میں عقل ہوگی تو جواب نہیں دے سکتا اور اگر بے عقل ہے تو پھر شورتو مچاتی رہے گا کہ نجدی آہ باشد کے چپنا شواد ہی تو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ